پڑھا لکھا گدہ اور بحلول دانا لہجے میں کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا بحلول نے اسے سوال کیا کیا بتاؤں جناب اپنی ہماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بہت خوبصورت گدہ پیش کیا سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کوئی کہتا کہ یہ بہت آلہ نسل کا گدہ ہے کوئی کہتا تھا کسے خوب صدایا گیا ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاکوچا بند اور مستعید ہے میرے موہ سے کہیں نکل گیا یہ گدہ تو اتنا دانشمند ہے کہ سیپ پڑھایا جا سکتا ہے بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچا کر کے دکھاؤں اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گدن مار دی جائے گی میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بحلول میری جان پہ بنی ہے خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں بحلول بولا بھائی غام نہ کر میں تجھے ایک ترقیب بتا دوں گا آگے جو اللہ کو منظور ہوا مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا وہ گدے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑا لکھا گدہ کیوں کر اپنے فن کا مظہرہ کرتا ہے اس شخص نے گدے کے سامنے کتاب رکھی گدہ صفحے الٹنے لگا آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا ڈینچوں 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 حاضرین اور حاکم حرار رہ گئے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدہ تمام کتاب پڑ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے حاکم میں شخص کو بھاری انام اکرام دیا وہ خوش خوش واپس آیا اور بحلول دانا کی خدمت میں پہنچا جناب شیخ بحلول یہ انام اکرام یہ سب آپ کا حق ہے اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے آج جا چکا ہوتا یعنی جان کھو چکا ہوتا نہیں بھائی یہ انام اکرام تمہیں ہی مبارک ہو میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی گدے کے ساتھ محنت تو تم نے کی ہے بحلول نے کمال بین عزی سے جواب دیا قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدے کو ساری کتاب پڑھوا دی وہ شخص ہنسا اور بولا اب تو میری جان بچ گئی ہے سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدے کو پڑھانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے ہاں بھائی بتاؤ دوسرا شخص پوچھنے لگا سنو بھائی وہ کتاب جو گدے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو گدے کو دن بر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو بھوکا گدہ کتاب کے سفے اسے پڑھا کتاب کے سفے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا اس طرح آٹھ دس دن یہ عمل دھوڑاؤگے تو گدہ اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے سفوں کے درمیان ہے اب جس وقت بھی گدے سے کتاب پڑھانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو اب گدہ یہی سمجھے گا کہ سفوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھوک سے بیتاب ہو کر سفے الٹا جائے گا اور آخری سفے تک جب اسے جو نہیں ملے گے تو وہ زور زور سے دھینچوں دھینچوں کر کے اعلان کرے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے بحلول دنہ کے اس مشورے نے ایک شخص کو موت کے پھندے سے بچایا اور بڑے انام و اکرام کا اس کو حقدار بنایا